ہیلو 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 اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں مسارت امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں اگر میرے چینل پر کوئی پہلی بار آیا ہے تو اس کا دل کی گہرائیوں سے ویلکم اگر ویڈیو پسند آج جائے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیے بینہ تو بلکل مر جائے گا آج میں سب کے ساتھ ایک بہت ہی غزب کا ہیئر ماسک شیئر کرنے والی ہوں جو کہ سب کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گا اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں میری طرح اور اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈرف ہو گئی ہے بہت زیادہ اور اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ سیویر ہیئر فال ہو رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ ریزن کیا ہے تو انہی سب پرابلمز کے لیے آج کا ماسک is everything believe me یہ آپ کے بالوں کو بہت اچھے ریزنٹ دے گا اگر آپ کے بال ہیلڈی ہیں تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر بالوں کی ساری پرابلمز کو ختم کرنا ہے اور بالوں کو ہیلڈی بنانا ہے تو اس کے لیے بہترین ماسک آپ کو یوز کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے آپ کے بال بہت زیادہ ہیلڈی ہو جائیں گے شائنی ہو جائیں گے اور خوبصورت لگیں گے انگریڈینٹ سنتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ کے بالوں کے لیے کتنا پاور فل ماسک ہے تو سب سے پہلے انگریڈینٹ جو آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہے وہ ہے کڑی پتہ جو کہ سب ہی کو پتہ ہے آرام سے بزار سے مل جاتا ہے یہ ہماری ہیر گروت کو فاسٹ کرتا ہے ہمارے ہیر فال کو ختم کرتا ہے اور گری ہیر کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ بالوں کو ہیلڈی بناتا ہے اور ڈرائے سکیلپ کو بھی بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے اور آپ کی ہیر فالیکلز کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے سکیلپ کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے اور ڈینڈریف کو بھی ختم کر دیتا ہے سیکنڈ مین انگریڈینٹ ہمارے ہیر ماسک کا جو ہے وہ ہے یہ دہی یعنی یوگرٹ یہ ہمارے سکیلپ کو جو ہے کلین کرتی ہے ہمارے بالوں میں ایکسٹرا شائن لے کر آتی ہے اور نیچرل کنڈیشنر کی طرح ورک کرتی ہے ہمارے بالوں پر ہیر گروت کو پرموٹ کرتی ہے اور ڈینڈریف کو بھی کنٹرول کرتی ہے دہی ہمارے ہیر فال کو بھی روکتی ہے اور ہمارے جو سکیلپ میں ڈرائنیس ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور اگر آپ گرمیوں میں دہی لگائیں گے اپنے سر پر تو تھنڈی تھنڈی آپ کو مزا آجے گا سکون آجے گا اگر یہ کین نہ ہے تو لگا کے دیکھ لیں مکشر جوار لیں گے اور اس کے اندر جو ہے ہم نے کڑی پتہ ڈال دینا ہے اتنے ہی لے لیں جتنے میں نے لیے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے دہی کڑی پتہ اور دہی ڈالنے کے بعد اب میں لاسٹ میں ڈال رہی ہوں سرسوں کا تیل آپ کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل گیوز کر سکتے ہیں آپ اس ماس کے اندر آلیف آئل یا کسٹر آئل بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو وہ ڈال لیں یہ آئل سے یہ ہوگا کہ آپ کے بال بہت زیادہ سمودھ ہوں گے ٹوٹنے سے بچیں گے اور لمبے اور گھنے ہوں گے اور شائن ہی ہو جائیں گے ہم نے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے گرینٹ کر لیا ہے اور یہاں ہمارے پاس ایک سمودھ سا پیسٹ بن کر آ گیا ہے مکسر جوائن میں اچھے طریقے سے گھوما لیں تاکہ یہ سمودھ سا پیسٹ بن جائے اس طرح سے یہ لگنا بہت آسان ہو جائے گا جب بہت زیادہ سمودھ پیسٹ بن جائے گا اور بالوں میں بھی یہ اٹھکے کا نہیں اور کتنا پیارے لگ رہے نہیں یہ ہرہ ہرہ ایسا کلر جب آپ گرمیوں میں کوئی ہر اسی چیز دیکھتے ہیں تو تھنڈے تھنڈا فیل ہوتا ہے جب بھی اپنے بالوں میں کوئی بھی چیز اپلائے کریں یا پھر کوئی ماسک اپلائے کریں تو لازمی اپنے بالوں کو جو ہے کام کر لیا کریں سلجھا لیا کریں سلجھانے سے یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں کے جو ٹوٹنا ہوگا وہ کم ہو جائے گا جب آپ سر واش کریں گے ماسک لگانے کے بعد تو پھر آپ کے بال نہیں ٹوٹیں گے اور اگر آپ بینہ کام کے یہ ماسک لگا لیں گے یا کوئی بھی چیز تو جو ہے تو پھر جب آپ بال واش کریں گے تو لازمی آپ کے بال ٹوٹیں گے اس لیے پہلے بالوں کو سلجھائیں اور پھر اس ماسک کو اپلائے کریں آپ اس ہیئر ماسک کو پہلے اپنے جڑوں میں لگائیں اچھے طرح سے پورے سکلپ میں لگا لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنے لنٹھ میں بھی اپلائے کر لیں ایک سے آدھے گھنٹے تک آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے واش کرنا ہے سر کو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اپنے بالوں کو کر لیا ہے واش اور آپ کے سامنے ہیں میرے بالوں کی شائن میرے بال بتا رہے ہیں آپ کو کہ کتنے امیزنگ ریزلٹ دیئے ہیں اس ہیئر ماسک میں مجھے اگر آپ اپنے بالوں میں شائن اور لسٹر ڈھون رہے ہیں تو یہ ماسک صرف آپ کے بالوں کے لیے ہے یہ ہر سکلپ کو سوٹ کرے گا آپ اس کو جو ہے آکھے بند کر کے بلیو کر کے اس کو اپلائے کریں اور آپ کو بہترین ریزلٹ ملیں گے اور فرسٹ ہی اپلیکیشن میں آپ کا جو ہے ہیئر فال رک جائے گا کیونکہ یہ اتنا پاور فل ہیئر ماسک ہے اور اگر اس ماسک کے کچھ جو ذرات ہیں جو کچھ پارٹیکلز اگر رہ بھی جاتے ہیں بالوں میں تو بال سوکنے کے بعد وہ خود ہی نکل جائیں گے تو ٹینشن مت لیجئے تو کب کب اس ہیئر ماسک کو استعمال کیا جائے تو میں بتاتی ہوں اس کو اگر آپ کو بہت زیادہ سیویر ہیئر فال ہو رہا ہے تو آپ ہفتے میں اس کو دو بار یوز کر سکتے ہیں ورنہ ویک میں ایک بار بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیسٹ ریزلٹ کے لیے اگر آپ سب کو بھی بہترین ریزلٹ چاہیے اور ہیئر فال سے بلکل نجات چاہیے سکلپ بلکل کلین چاہیے اور ہیلڈی بال چاہیے اور شائنی بال چاہیے تو اس ماسک کو ایک بار لازمی ٹرائے کیجئے گا اور جو ریزلٹ ملے وہ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئے نا تو ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ